فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکے کو اس کا نام ہوتا ہے فریڈی جب انسان کسی سے ملتا ہے جس طرح کی باتیں وہ تب کرتا ہے اس طرح کی باتوں کو وہ رٹ رہا ہوتا ہے یہ ایک ریسٹورانٹ میں ہوتا ہے اور پھر اسے ایک لڑکی ملنے آتی ہے فریڈی کی نظر بار بار اس لڑکی کے جسم پر جاتی ہے جس پر وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے دوستوں فریڈی ایک شرمیلا انسان ہوتا ہے اور لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا یہ میری شادی ڈوٹ کوم پر پانچ سال سے ہوتا ہے اور یہ بہت سی عورتوں کے ساتھ ڈیٹ پر جا چکا ہوتا ہے لیکن ہر دفعہ اسے ریجیکشن یعنی کہ انکار ہی ملتا ہے یہ ممبئی شہر میں ایک ڈینٹسٹ یعنی کہ دانتوں والا ڈاکٹر ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک کچھوہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ہارڈی اور یہی اس کا ایک دوست ہوتا ہے اس کے ماں باپ مر چکے ہوتے ہیں اور اس کی ایک آنٹی ہی اس کی گارڈین ہوتی ہیں ایک دفعہ اس کے محلے میں ایک لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ ہوتے ہیں فریڈی انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور انہیں اس بارے میں پتا چل جاتا ہے جس پر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب فریڈی کو ایک اور لڑکی کا کول آتا ہے جس کو فریڈی کے بارے میں میری شادی ڈوٹ کوم سے پتا چلا تھا اس لڑکی سے ملنے کے لیے فریڈی اب دوبارہ سے ایک ریسٹوروٹ میں ہوتا ہے فریڈی وہاں اتنے سالوں سے آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں کے ویٹر کو بھی اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے لڑکی وہاں آتی ہی نہیں اور جب فریڈی وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب وہیں پاس میں وہی لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے ہیں جن کو فریڈی اس رات دیکھ رہا تھا اور پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فریڈی کا مزاک بنایا ہے فریڈی کو سچ میں ایک لڑکی کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک رشتدار کی شادی میں گیا ہوتا ہے فریڈی کو اس کی ایک آنٹی سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ گے ہے مطلب کہ فریڈی کو لڑکے پسند ہیں وہ فریڈی سے وہاں پہ آئی ایک لڑکی کے بارے میں بات کرتی ہیں فریڈی اس لڑکی سے بات کرنے جاتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے وہ فریڈی کو دھکا مارتا ہے اور اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے رات کو فریڈی جب سو رہا ہوتا ہے تب اس کے خواب میں بھی وہی لڑکی آ رہی ہوتی ہے اور مزیدار بات یہ ہوتی ہے کہ اگلے دن اس کے کلینک میں وہی لڑکی آتی ہے دوستوں اس لڑکی کا نام ہوتا ہے کائناز اور اس نے اپنا وزڈم ٹوٹ یعنی کہ اکلدار نکلوانی ہوتی ہے وہ فریڈی سے اچھے طریقے سے بات کرتی ہے دوستوں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبانا تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے اپنے خیالوں میں فریڈی نے کائناز کے ساتھ گھر بسا لیا ہوتا ہے اگلے دن فریڈی کو کائناز کا انتظار ہوتا ہے کائناز آتی ہے اس کی اکل دارڈ کو نکالنے سے پہلے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے وہاں پہ ایک نرس بھی ہوتی ہے فریڈی اسے باہر بیج دیتا ہے فریڈی کے پاس پورا موقع ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے فریڈی کا من تھوڑا خراب تو ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کرتا اور اس کے جاگنے کے بعد اسے بتا دیتا ہے کہ اس کی اکل دارڈ نکال دی گئی ہے وہ اسے دوائیاں لکھ کر دیتا ہے فریڈی کے پاس کائناز کی جانکاری ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی پیشنٹ ہوتی ہے اور اس کی ایڈریس کو دیکھ کر وہ رات کو اس کے گھر کے باہر جاتا ہے اسی رات کائناز کا پتی رستم اسے مارتا ہے کیونکہ اس نے کھانا نہیں بنایا ہوتا اسے مارتے ہوئے جب وہ کھڑکی کے پاس آتا ہے تو نیچے سے فریڈی یہ دیکھ لیتا ہے وہ کچھ کرنے کے لیے گاڑی سے باہر نکلتا تو ہے لیکن پھر وہ گاڑی میں واپس بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر رات کو سوتے ہوئے فریڈی کے خواب میں وہ وقت آتا ہے جب اس کے باپ نے اس کے سامنے ہی اس کی ماں کو گولی مار دی تھی اگلے دن کائناز نے فریڈی کے کلینک میں آنا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں آتی جس پر فریڈی پریشان ہوتا ہے وہ اسے کول کرتا ہے اور اس سے اس کی اکلدار کے باڑے میں ملنے کے لیے کہتا ہے اور اب وہ دونوں باہر کہیں پہ ملتے ہیں اور یہاں فریڈی اس کے موپر نشان دیکھتا ہے وہ دونوں آئس کریم کھاتے ہیں جس کے ذریعے فریڈی کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی وہ ولی جگہ ٹھیک ہو رہی ہے جہاں سے اس نے اکلدار نکالی تھی ان دونوں میں باتیں ہوتی ہیں اور فریڈی اس کا موڈ تھوڑا ٹھیک کر دیتا ہے اب فریڈی نئے نئے کپڑے لینے لگتا ہے اور اپنے بالوں کو بھی تیار کرواتا ہے ایک رات فریڈی کائناز کے گھر کے باہر جا کر اسے کول کرتا ہے اس سے ملنے کے لیے کہتا ہے اور وہ مان جاتی ہے اب وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں ایسے ہی تھوڑا وقت گزرتا ہے اور کائناز کو اس کے ساتھ اچھا لگتا ہے اب ایک دفعہ وہ دونوں سینما ہول میں فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ان دونوں میں کس ہوتی ہے لیکن کائناز گہری سوچ میں پڑ جاتی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے کائناز کے جانے کے بعد فریڈی اسے کول کرتا ہے لیکن اس کی اس سے بات نہیں ہوتی اگلے دن بھی وہ اسے کول کرتا ہے لیکن وہ اس کی کول نہیں اٹھاتی جس پر وہ اس کے گھر چلے جاتا ہے اور کائناز اسے دیکھ کر گلے لگا لیتی ہے رستم نے کائناز کا بہت برا حال کر دیا ہوتا ہے اور فریڈی سے بات کرتے ہوئے تو وہ رونے لگتی ہے اب وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہوتے ہیں لیکن کائناز شادی شدہ ہوتی ہے اور فریڈی اب یہ بات تیہ کر دیتا ہے کہ وہ رستم کو ہٹا دے گا فریڈی کے پاس پسٹول بھی ہوتی ہے اور دوستوں رستم رات کے وقت اکیلے جوگنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے اور فریڈی نے اس کے گھر کے باہر اس پر نظر رکھی ہوتی ہے وہ اسے اپنی گاڑی سے ٹکر مار دیتا ہے اور اس کے اوپر سے دو دفعہ گاڑی گزارتا ہے ایک دفعہ پیچھے کی طرف چلاتے ہوئے اور دوسری دفعہ آگے کی طرف چلاتے ہوئے اور اس کے بعد وہ کرجت میں اپنے فارما اس پر چلا جاتا ہے وہ یہ سوچ کر خوش ہوتا ہے کہ اب وہ اور کائناس ایک ساتھ ہو پائیں گے اب وہ واپس آ جاتا ہے اور اپنی گاڑی کو رپیئر کروانے لے کر جاتا ہے اور دوسری طرف پولیس والے رستم کی موت کے کیس پر کام کر رہے ہوتے ہیں فریڈی کی گاڑی رپیئر ہو جاتی ہے اور اب جب وہ کائناس سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے تو وہاں اسے ایک لڑکا ملتا ہے اس لڑکے کا نام ہوتا ہے ری منڈ اور پتہ چلتا ہے کہ کائناس اصل میں اس سے پیار کرتی ہے اور رستم کو مروانے کے لیے اس نے فریڈی کا استعمال کیا ان کے پاس فریڈی کی تصویریں اور میسیجز ہوتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہوتی ہیں کہ فریڈی نے ہی رستم کو مارا ہے وہ فریڈی کے سامنے دو باتیں صاف کر دیتی ہے پہلی یہ کہ کبھی اسے فریڈی سے پیار نہیں تھا بلکہ اسے فریڈی سے گھن آتی تھی اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ دوبارہ ان کے پاس آیا تو وہ پولیس کو بتا دے گی کہ فریڈی نے ہی رستم کو مارا ہے اپنے گھر جا کر فریڈی روتا ہے دوستوں رستم کا اپنا ایک ریسٹرونٹ تھا اور وہ ریسٹرونٹ اب کائناس کا ہو چکا ہوتا ہے اور اس ریسٹرونٹ کو حاصل کرنے میں اسے دو سال لگے اور بہت مار کھانی پڑی دوسری طرف فریڈی اپنی آنٹی سے ملتا ہے اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ فریڈی کو کائناس سے سچ میں پیار تھا اب وہ جاتا ہے کائناس کے ریسٹرونٹ میں اور فلودہ منگوہ کے پینے لگتا ہے ریمنڈ اور کائناس اس کے سامنے ہوتے ہیں اور اسے دیکھ کر وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں فلودہ پینے کے بعد وہ وہاں سے جاتا نہیں بلکہ دو دفعہ اور فلودہ منگوہ آتا ہے اور اس کے تیسرے فلودے میں ریمنڈ اسے تھوک پھینکر دیتا ہے لیکن وہ اسے بھی پی جاتا ہے وہ کائناس سے سوری بولنے کے لیے کہتا ہے جس پر ریمنڈ اسے تھپڑ مارتا ہے اور ان ثبوتوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کے ذریعے وہ یہ ثابت کر سکتے ہوتے ہیں کہ فریڈی نے ہی رستم کو مارا ہے وہ ان ثبوتوں کو پولیس کو دینے کی دھمکی دیتا ہے اور پھر فریڈی وہاں سے چلا جاتا ہے ان کو بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ فریڈی کیا کر سکتا ہے ایک دفعہ وہ دونوں ایک ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں فریڈی وہی پہ ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھ لیتا ہے فریڈی ایک آدمی سے ان کے گھر کے دروازے کی ایک چابی بنواتا ہے اور ان کے گھر میں جا کر کچھ چیزیں کرتا ہے جیسے کہ کھانے میں نید کی دوائی ملا دینا اور کائناس کی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا فریڈی وہی پہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں واپس آ جاتے ہیں جب وہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو فریڈی کو وہاں سے جانے کا موقع مل جاتا ہے اور جانے سے پہلے وہ ان کے کھانے میں دوبارہ سے نید کی دوائی ڈال دیتا ہے اب رات کا وقت ہوتا ہے اور فریڈی ان کے گھر میں ان کے پاس آتا ہے اور کیونکہ فریڈی نے ان کے کھانے میں نید کی دوائی ملا دی تھی اس لیے وہ دونوں اتنی گہری نید میں ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ پتا ہی نہیں چلتا کائناس کے موبائل سے وہ میسیجز ڈیلیٹ کرتا ہے اور ریمنڈ کے موبائل سے وہ اپنی تصویریں ڈیلیٹ کرتا ہے مطلب کہ وہ اپنے خلاف ثبوتوں کو مٹاتا ہے ریمنڈ کے موب پر چار دفعہ تھپڑ مارتا ہے اور پھر باہر جا کر ان کی گاڑی کی بریکس کو خراب کر دیتا ہے سو کر اٹھنے کے بعد جب کائناس اپنا چہرہ دیکھتی ہے تو وہ چلانے لگتی ہے کیونکہ اس کے موب پر نشان ہوتے ہیں فریڈی نے اس کی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کی تھی جس وجہ سے اس کے چہرے پر الرجی ہو جاتی ہے اب وہ دونوں ہوسپٹل یعنی کے اسپتال جا رہے ہوتے ہیں لیکن رستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ فریڈی نے ان کی گاڑی کی بریکس خراب کر دی تھی مگر وہ اسپتال پہنچ جاتے ہیں اگلے دن انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے ریسٹرونٹ میں کسی کے کھانے میں سے چھپکلی نکل آئی ہے اور اس کسٹمر نے تصویر کھینچ کر انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے جو کہ وائرل ہو گئی ہے اور فوڈ سیفٹی اتھورٹی والے ان کا ریسٹرونٹ بند کر رہے ہیں وہ دونوں اپنے ریسٹرونٹ جاتے ہیں اور وہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ ریمنٹ کی فیس بک پر کائناس کی ایسی تصویر آ گئی ہے جو کہ پرائیوٹ ہوتی ہے اور وہ نہیں آنی چاہیے تھی دوستوں جب وہ دونوں اپنے گھر سے نکلے تھے تب فریڈی باہر گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا اس نے ان کے گھر میں جا کر ان کا لیپ ٹوپ چلایا اور ریمنٹ کی فیس بک پر وہ تصویر لگا دی اب کیونکہ کائناس کے ساتھ کافی کچھ ہو چکا تھا وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس سب کے پیچھے فریڈی کا ہی ہاتھ ہے اب وہ فریڈی کے گھر جاتے ہیں اور ریمنٹ اسے مارتا ہے لیکن وہاں پولیس آ جاتی ہے کیونکہ ان دونوں کے آنے سے پہلے ہی فریڈی نے پولیس کو کول کر دی تھی کائناس پولیس والوں کو بتاتی ہے کہ فریڈی نے ہی رستم کو مارا ہے لیکن جب وہ انہیں اس بات کے ثبوت دکھانے لگتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے موبائلوں میں ثبوت ہے ہی نہیں کیونکہ فریڈی نے اس رات ان کے موبائلوں سے وہ سب ثبوت ڈلیٹ کر دیے تھے وہ پولیس والا فریڈی سے کہتا ہے اگر آپ کو پھر سے یہ لوگ پریشان کریں تو پولیس فون کیجئے گا اور ان کے جانے کے بعد فریڈی مسکور آتا ہے اب وہ دونوں فریڈی کا کچھ کرنا چاہتے ہوتے ہیں فریڈی اپنی آنٹی سے ملنے جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو اسے اپنے گھر کے دروازے کے باہر ایک گولی ملتی ہے اور گھر میں جانے پر وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے وہاں پر توڑ پھوڑ کی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے ہی کیا ہوتا ہے فریڈی انہیں کول کر کے ان سے بات کرتا ہے اور انہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ فریڈی نے ان کے گھر پہ سامپ چھوڑا ہے جس پر وہ بوکھلا جاتے ہیں اور گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور اب وہ فریڈی کو کول کر کے یہ احساس دلاتے ہیں کہ انہوں نے اس کے کچھوے کا سوپ بنا کر پی لیا ہے اس پر فریڈی اپنے کچھوے کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتا اور پھر وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر کے کیمرہ کی ویڈیو دیکھتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ ریمنڈ اس کے کچھوے ہارڈی کو اٹھا کے لے گیا تھا اور اس پر اسے رونا آتا ہے کیونکہ وہ اپنے کچھوے کو دوست مانتا تھا اور ایک وہی تو اس کا دوست تھا وہ اپنے کچھوے کے سمان کو دفنا دیتا ہے اور پھر وہ اس آدمی کو کول کرتا ہے جو کہ اس کے کرجت والے فارم ہاؤس پر ہوتا ہے وہ اسے فارم ہاؤس کی صفائی کرنے کے بعد ایک ہفتے کی چھوٹی لینے کا کہتا ہے اب ایک طرف وہ دونوں اپنے گھر کے اندر کیمرے لگوا لیتے ہیں اور ایک آدمی سے اپنے گھر میں سامپ کو بھی ڈھونڈواتے ہیں لیکن وہ بتاتا ہے کہ گھر میں کوئی سامپ نہیں ہے اور دوسری طرف فریڈی کسی کو پیسے دیتا ہے اور وہ فریڈی کے کہنے پر پولی سٹیشن میں جا کر بتاتا ہے کہ رستم کو کسی گاڑی نے ٹکر ماری تھی اور جب اس نے یہ دیکھا وہ جھاڑ کے پاس پشاپ کر رہا تھا اور وہ انہیں اس گاڑی کا نمبر بھی بتاتا ہے ایسا کرنے کے لیے فریڈی نے اس سے کہا تھا وہ نمبر ہوتا ہے فریڈی کی گاڑی کا اور اب وہ فریڈی سے ملنے جاتے ہیں اور فریڈی ان کو ایک الگ ہی کہانی سناتا ہے لمبی کہانی کو چھوٹا کر کے بتاؤں تو فریڈی کے مطابق کائناز نے فریڈی سے اس کی گاڑی مانگی اور ریملڈ اس کی گاڑی لے گیا اور گھنٹے بعد جب وہ اس کی گاڑی کو واپس لے کر آیا تو اس کی گاڑی پر ڈینٹ تھا اور خون بھی لگا ہوا تھا اور جب اسے رستم کے مرنے کے بارے میں پتا چلا تو اس نے جب کائناز سے یہ کہا کہ وہ پولیس کو اس بارے میں بتا دے گا تو کائناز نے اسے میسج کر کے جان سے مارنے کی دھمکی دی اس رات کائناز کے موبائل سے فریڈی نے یہ میسج خود ہی اپنے آپ کو کیا تھا اور وہ انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے اس کے کچھوے کو چورا کر اسے مارا اور اس کا سوپ بنایا اور یہ بھی کہ ریمنڈ نے اس کے گھر کے باہر گولی رکھی تھی وہ ان کو ریمنڈ کے کچھوے چورانے کی ویڈیو بھی دکھاتا ہے اور اس پولیس والے کے کہنے پر فریڈی اس میسج اور اس ویڈیو کو اسے فورورڈ کر دیتا ہے اور اب وہ اپنے کلینک کو چار دن کے لیے بند کر دیتا ہے وہ پولیس والا اب کائناز اور ریمنڈ کو کال کر کے پولیس ٹیشن آنے کے لیے کہتا ہے فریڈی اب اپنے فارماوس پر جاتے ہوئے کائناز اور ریمنڈ کو کال کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس نے پولیس سے کیا بولا ہے اور وہ انہیں ریمٹ کے کچھوہ چورانے کی ویڈیو بھی بھیجتا ہے اور وہ انہیں یہ سب ختم کرنے کے لیے فارماوس پہ آ کر سوری کہنے کے لیے کہتا ہے اب وہ دونوں سوچ لیتے ہیں کہ وہ فریڈی کا کھیل ختم کر دیں گے وہ فریڈی کے فارماوس پر جاتے ہیں اور وہاں پہ ان تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا فریڈی کے پاس پسٹول ہوتی ہے اور وہ اسے باہر رکھ دیتا ہے اور جب وہ وائن کی بوتل کھول رہا ہوتا ہے تب کائناز اس کے پاس آ کر اس کی پسٹول اٹھا کر اسی پر تان دیتی ہے پہلے تو فریڈی بہت ڈر جاتا ہے لیکن پھر وہ مسکرانے لگتا ہے کیونکہ اس پسٹول میں گولی ہوتی ہی نہیں اور پھر وہ انہیں ٹیزر سے کرنٹ مار کے بہوش کر دیتا ہے اور جب انہیں ہوش آتا ہے تو وہ دونوں ایک جگہ پر بندے ہوتے ہیں فریڈی نے ان دونوں کے موں میں ایک چیز لگائی ہوتی ہے جس سے کہ وہ اپنا موں بند ہی نہیں کر سکتے تھے اور فریڈی کے پاس ہوتا ہے سرجری کا سمان فریڈی ان سے کچھ باتیں کہتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فریڈی چاہتا تھا کہ کائناز سوری بول دے لیکن انہوں نے اس کے کچھوے ہارڈی کو مار دیا جب وہ کائناز کے موں سے وہ چیز نکالتا ہے تو کائناز بتاتی ہے کہ ریمنڈ نے اس کے کچھوے کو مارا تھا اور کائناز اب اس سے اس کے پیار کی بات کرنے لگتی ہے فریڈی کے پاس پسٹول ہوتی ہے اور وہ اسے کھولتا ہے اور اسے گٹار دے کر گٹار بجانے کے لیے کہتا ہے لیکن اسے گٹار بجانا نہیں آتا ہوتا اور فریڈی اسے واپس سے بان دیتا ہے وہ دونوں بہت زیادہ ڈرے ہوتے ہیں اور ڈر کے مارے ریمنڈ کا تو پشاب نکل جاتا ہے اور اب وہ پہلے ریمنڈ کے دانتوں کو نکالتا ہے اور وہ بھی بینہ بہوش کیے مطلب کہ یہ ان کے لیے بہت دردناک ہوتا ہے ریمنڈ کے دانت نکالنے کے بعد وہ مر جاتا ہے اور پھر فریڈی اسے ایک کھلی جگہ میں دفنا دیتا ہے اور اب باری آتی ہے کائناس کی وہ اس کے بھی دانت نکال دیتا ہے کائناس کو زمین میں ڈالنے کے بعد وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ ابھی بھی اسے پیار کرتا ہے اور پھر وہ اسے بھی دفنا دیتا ہے دوستوں دوسری طرف پولیس والے کائناس کے گھر پہ گئے تھے اور وہاں لیپ ٹوپ میں انہیں ان کے گھر کے دروازے کے باہر کے کیمرہ کی ایک ویڈیو ملی جس میں وہ دونوں گھر سے باہر جا رہے تھے ساتھ میں ایک بریف کیس بھی تھا یہ بریف کیس فریڈی نے ان سے لانے کے لیے کہا تھا پولیس والوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ دونوں شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں لیکن فریڈی نے ان دونوں کو دفنا دیا ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر ان دونوں کے درمیان لیٹا ہوتا ہے فریڈی کا بدلہ پورا ہوتا ہے اور اس طرح اس فلم کا اینڈ ہوتا ہے دوستوں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبانا تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے اور اگر آپ نے اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنی ہیں تو لیفٹ یا رائٹ جونسی مرضی ویڈیو کو کلک کر لو